موسیقی ہائی دیرین اسلام علیکم آج 42 کے ساتھ آپ کی مذبان زویا ملک ہمیشہ سے ملواتے ہیں اپنے شو میں آپ کو کسی نہ کسی خوبصورت اور دلچسپ سی شخصیت سے جس مہمان شخصیت سے ہم آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ حاضرین محفل پر ایک رکت تاری ہو جاتا ہے صوفیانہ کلام گانے میں انہیں مہارت حاصل ہے بہت سارے پلیٹ فارمز پر پرفارم کر چکی ہیں اور انہیں خوب پذیرائی بھی ملی ہم بات کر رہے ہیں تیسین سکینہ کے بارے میں ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور وہ گھر میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں آج کا پورا دن ہم ان کے ساتھ گزارنے والے ہیں آجائیے میرے ساتھ السلام علیکم اللہ علیکم اللہ کی شکر تیسین دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بس دن کا آغاز ہو ہے وہ جاگ کے کچھ پڑھ کے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا بچوں کو دیکھتی ہو بچوں کے بعد پھر ریاز کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر میں ریاز کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں گانا کیسے سیکھا کس سے سیکھا کب شوق پیدا ہوا بچپن بہت اچھا تھا جیسے سب بلگوں کا ہوتا ہے ایسے بچپن تھا میرے جو ستار تھے میرے دادا کو تھے میرے والد ستار تھے تو ان سے میں نے سکھا ہے ان کا نام سفتر گوری تھا ہم بیسے کے لیے گجرا والا سے ہیں تو ہماری گورا وہ بچے آتے تھے ان کو بھی وہ سکھاتے تھے وہ ٹیچر بھی تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سکھانا کلاسز ہونی تقریباً دو یا تین گھنٹے کی ریاز ہوتی تھی وہ ایک مدلہ وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا مرسیہ پڑھ لینا قصیدہ پڑھ لینا ناد پڑھ لینی یہاں سے میرا سٹارٹ شروع ہوا اتنی طاقتور آواز بچپن سے ہی تھی کسی نے دیکھ لیا تھا جانچ لیا تھا کہ یہ آواز مزید نکھاری جائے تو بہت خوبصورت بن سکتی ہے یا بعد میں جا کر زیادہ خوبصورتی اس میں آئی جو میرے والد صاحب تھے وہ انہوں کو پتا تھا وہ جب میرے پاس بیٹھتے تھے میں ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی تو انہوں نے مجھے سننا ہوتا تھا مطلب جب میں ان کے پاس بیٹھتی ہے انہوں نے کہنا وہ مجھے کہنا کہ وہ کلام سنا دو وہ کسیدہ مجھے سنا دو ایسے میں نے ان کو سنانا تو بھروتے ہوتے تھے ہوا جا دا وہ کہتے تھے کہ آپ کو چھو اور چیز ہو تو انشاءاللہ وہ آپ بنو گی میری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں بس انہوں نے نکھارنا شروع کیا تو بس یہ مالک نے کرم کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دعاوں سے ہی ہے ورنہ لوگ بہت بہت ریاض بھی کرتے ہیں بہت بہت اچھے ووکل بھی ہیں بڑا اچھا لوگ پڑھنے والے بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرم کی بات ہے کرم کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا تحسین آپ کا لباس آپ کا انداز آپ کا گانا کہ سب عبدہ جی سے بہت ملتا ہے آپ ان سے متاثر ہیں جو میرے والد صاحب تھے وہ مطلب ایک صوفی مزاج ان کا مزاج تھا تو عبدہ جی جو تھی وہ بھی ایک صوفی مزاج ہی عورت ہے میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں اس فیلڈ میں آتی ہوں تو مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے کیونکہ میرا محول ہی شروع سے ایسا تھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے عبدہ جی کو فالو کرنا چاہیے اور میں سمجھتے ہوں ان کو فالو کرنا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے وہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑی آرٹسٹ ہیں اس انداز کو اپنانے کے بعد جب دنیا نے دیکھا لوگوں نے دیکھا تو سراحہ یا تنقید کا سامنا کرنا پڑا بہت لوگوں نے سراحہ اور بہت لوگوں نے تنقید بھی کی میں سمجھتے ہوں کہ یہ ایک فیلڈ کا حصہ ہے دونوں چیزیں نہ ہوتے انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا تنقید سے انسان سیکھتا ہے اس کو بہتری کی طرف جانا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز دوست نے کہی ہے شاید میں اس سے بہتر کر سکتا کتنا مشکل تھا یہاں تک پہنچنے تک کا سفر میں سمجھتے ہوں کہ مجھے مشکل نہیں ہوئی کیونکہ میری فیملی بہت سپورٹ کیت تھی میرے میاں جو تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا میں نے کوئی اتنا مطلب وسترگل وغیرہ نہیں کیلی کیونکہ میں ایک گھر کی عورت تھی جیسے ہاؤس ویف ہوتی ہیں ویسی تھی میں لیکن جو سٹرگل تھی جو ورکنگ تھی وہ میرے میاں کا ہر وقت کرتے رہتے تھے تو یہ ان کی ہی ساری میں سمجھتی ہوں کہ مہربانی ہے میرے والد صاحب کے بعد میرے میاں نے مجھے بہت سپورٹ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوالی کا جو مستقبل ہے یہ زوال کا شکار ہو رہا ہے آپ قوالی کا مستقبل کیسا دیکھ رہی ہیں میرے خیال میں جو عرفانہ کلام ہے جو صوفی کا کلام ہے اس کو زوال نہیں آسکتا دنیا چاہیے در کی ادھر ہو جائے کیونکہ یہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں شاید دنیا اس پر کھڑی نہ رہ سکے یہ جو عرفانہ کلام ہے صوفیانہ کا لوگوں کے مزار ہیں اس کی وجہ سے یہ دنیا کھڑی ہے اور دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں کسی مشکلات میں ہوتے ہیں کوئی کلام آپ سنتے ہیں تو آپ فرش ہو جاتے ہیں آپ کو تازکی ملتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ عرفانہ کلام کو یا کھوالی کو کوئی زوال نہیں آسکتا بچپن میں کتے دی ریاض کرتی تھی بچپن میں میں جب کھیلتی تھی تاب بھی میں ریاض کرتی تھی اچھا اگر ایسا کچھ چیز مل گئی ہے جو میرے گھر والے میرے دادا بو یاد کر رہے ہیں تو وہ اپنے جگہ پہ بیٹھتی کر رہے ہیں لیکن میں جب کھیل رہی ہوں کہیں جا رہی ہوں آ رہی ہوں بچوں میں ہمارا ریاض کا ٹائم ہوتا تھا کلاسیز ہوتی تھی ہمیں مختلف طرح کی باتیں ہم سنتے بھی ہیں جب کسی گائک سے بات ہو ان کی زندگی کے بارے میں ان کی ریاض کے بارے میں جاننے کا موقع ملے کہ ہر کسی کا کوئی نو کوئی خاص قسم کا شوق رہا ہے غزہ کے حوالے سے اپنی آواز کا خیال رکھنے کے لیے اپنے گلے کا خیال رکھنے کے لیے آپ اپنے گلے کا خیال رکھنے کے لیے خاص قسم کی غزہ استعمال کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کے ریاض ہو تو جو برچی کھائے اس کو کسی گلے کا مسئلہ بن سکتا لیکن میرے حال میں تھنڈا پانی یا چاول ان چیزوں سے ذرا پھریزی کرنی چاہیے کیونکہ اگر سانس لنبا ہو تو وہ آرٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گانے کے لیے تو یہ ذرا جو چاول ہیں یا دوسری چیزیں ہیں یہ ذرا سانس کو چھوٹا کرتے ہیں اسی لیے فنکار لوگ پھریز کرتے ہیں میرا بھی چپ چیز کرتا ہے میں بھی کر لیتی ہوں پھریز آئے میں اچھے اور سورلے گائک کے لیے شاعری کو کلام کو سمجھنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے گانے کے لیے جو شاعری ہے وہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا جو ہے کہ جب تک آپ اس کو خود فیل نہیں کر سکتے اس کی کیفیت آکے اوپر تاری نہیں ہو سکتے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ گاہ رہے ہیں جو لفظ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب چاہیے جب آپ خود اس میں ڈوب جائیں گے تو وہ خود بخود لوگوں کے اوپر تاری ہونا شروع جائے شاعری پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا یا اب ہے اب ہے بچپن سے نہیں تھا کونسا شاعر پسند ہے مجھے کلام بلے شاہ بہت پسند ہے بلے شاہ جی کو بہت ہی زیادہ کلام میں ان کا پسند کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ان کا کلام زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ویسے جتنے مزرگ دین ہیں میں سب کو پڑھتی بھی ہوں سب کو سلام بھی کرتی ہوں تیسین بابا بلے شاہ کا کلام آپ ہمارے لئے ہمارے دوستوں کے لئے بھی گن گناہ دیں تیرے عشق نہ جایا تیرے عشق نہ جایا کر کے تھائیا تھائیا چھتی آمی میں تبیبا چھتی بوڑی میں تبیبا نہیں تا میں مر گئیا تیرے عشق نہ جایا کر کے تھائیا تھائیا چھتی آمی میں تبیبا چھتی بوڑی میں تبیبا نہیں تا میں مر گئیا اس عشق نہ دیرا میرے دلی وچ کیتا اس عشق نہ دیرا میرے دلی وچ کیتا بھر کے زہر پیادا مائتایاں پہ پیتا میرے دلی وچ کیتا چھتی آمی میں تبیبا چھتی بوڑی میں تبیبا نہیں تا میں مر گئیا کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت واقعی میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک امیزنگ بہت ہی منفرید آواز سے نواز آیا ہے بے شک بہت شکریہ جائے آپ کی بیگم بہت اچھا گالی تھی آپ کو بھی گائی کی کا شوق ہے جی مجھے شوق تو بہت زیادہ تھا لیکن تحسین سکینہ صاحب بچوں کے ٹیلنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مجھ سے آگے تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی ساری جو میند ہے وہ انہی پہ کرنی چاہیے اپنی بیگم سے کبھی گانا سننے کی فرمائش کرتے ہیں جی بلکل کرتا ہوں ہم سارا دن گارہ انہی سے فرمائشیں ہی کرتے رہتے ہیں اور انہی سے بہت زیادہ سنتے ہیں تو ان کی مہربانی یہ ہمیں جو بھی ہم ان کو کہتے ہیں یہ ماری بات مانتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میری بیٹی ہے مناحل فیزا اس کو بھی سارا دن یہ سکھاتی رہتی ہیں تو اسے نات پڑھنے کا بڑا شاوک ہے اور یہ نات بھی پڑھتی ہے اور کوئی قصیدہ بغیرہ ہو وہ بھی پڑھ لیتی ہے جب یہ گھر سے باہر ہوتی ہیں کام پر گئی ہوتی ہیں تو ہاؤس کورز گھر کا نظام بچے سب کچھ کون دیکھتا ہے جی میں تو انہی کے ساتھ ہی جاتا ہوں تو جو بھی ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو میں انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں لیکن گھر میں ہمارے امی ہوتے ہیں ساتھ ایک دو بچی رکھی ہوئی ہیں وہ سارا کچھ ہی ہے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں بیٹا ماما نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے ابھی تک اس میں سے کچھ بھی ہمیں گا کر سنا دیں موکادر سو گئے تھے اب جگھانے کا ارادہ ہے در سرکارے دو آلم پہ جانے کا ارادہ ہے نہ سو چاہے کبھی تیبہ کی گلیاں چھوڑ جانے کا نہ سر سرکار کے در سے اٹھانے کا ارادہ ہے موکادر سو گئے تھے اب جگھانے کا ارادہ ہے ماشا رہا ماشا رہا ماشا رہا بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت اچھا گاتی ہے بہت ہی اچھا آپ نے کلام پڑھے ہیں ناتیا کلام پڑھے ہیں تو یکینین آپ گانے بھی بہت اچھے گاتی ہوں گی بہت ہی نائس کیپیٹ اپ موسیقی 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 گھر سے ہم رفی پیر تھیٹر گئے آپ کو شادی کے بعد تحسین آپ کے حزبن نے کتنا سپورٹ کیا آپ کی کریئر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں میں سمجھتی ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے میں بھی اس عورتوں میں سے ہوں جن کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے اور شاید یہ نہ ہوتے میرے ساتھ تو آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ میں نے کوئی ورکنگ اتنی زیادہ نہیں کی کیونکہ یہ ساری جو سٹجل ہے یہ ساری جو محنت ہے یہ صرف میرے میاں کی ہیں یہ سارا کچھ وہ ہی کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہو کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا ساتھ ہی ملا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ آگے کر کے اور خود نیچے رہ کے سارا کچھ وہ کرتے ہیں گھر اور کریئر ان دونوں زندگیوں کو کیسے مینجھ کرتے ہیں میں گھر کو بھی فورا ٹائم دیتی ہوں خوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی دیکھوں اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دوں اپنے والدین کو بھی ٹائم دوں اور گھر کو بھی اور یہ دوسرا جو کام ہے یہ ویسے ہی میں اپنی بازت سمجھتی ہوں تو سارا کچھ اللہ کا شکر ہے اور بڑا اچھا میں نے جو چاپتا ہے کام بھی اور گھر بھی تہسین سکینہ نے سادان پیرزادہ کے ساتھ میٹنگ کی یہ جے اسنا بڑا پلائٹ فارم ہے سادان صاحب رفی پیت تھیٹر اور اس میں اتنا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اتنا نیا ٹائلنٹ اتنے سالوں سے اتنی جو دہائیاں ہیں ان سے آپ پروموٹ کرتے آئے ہیں ارٹ کی ڈیفرنٹ فارمز میں کلچر کو آپ انٹیگریٹ کرتے آئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر پہلے تو سب سے پہلے آپ مجھے اپنے ان تمام سالوں کے سفر کے بارے میں بتائیں ای ٹھنک سارا بتانا تو ای ٹھنک سارا ای ٹھنک سارا اس کے لئے بہت ٹائم چاہیے ہوگا لیکن بسکلی رفی پیر تھیٹر ورکشاپ 45 سال سے پاکستان کے لئے کام کر رہی ہے جس میں تھیٹر موسیق ڈانس بچوں کے لئے بہت بڑا پپیٹری اس میں سارے ہمارے فیسٹیبل آتے ہیں ہم نے کراچی کیونکہ کیونکہ لاہور میں تب زیادہ اپورچونٹیز نہیں تھی سارا بزنس گراؤنڈ جو تھا جو سپانسرز تھے جو تو ڈانس دیوشن flu نبیل میں جو سیریز ہماری فسٹیبل سیریز ہیں جو اڈانشن فسٹیبل سیریز ہیں ان کو لانچ کیا ٹانچی ٹو میں پہلین کیا 87 انٹرنیشنل فیسٹیبلز ہوئے جس میں سونہ ہزار انٹرنیشنل آٹیسٹس چار ڈسیپلنز میں جس میں پپیٹری ہے تھیٹر ہے موسک ہے دانس ہے وہ 65 کنٹریز سے پاکستان ہے جس سارے فیسٹیبلز لغور میں ہوئے جس کیا جو 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 کلچرل کمپلکس گدافی سٹیڈیم لہور کی آڈینس تو فیسٹیبلز کے ساتھ گروہ کی ہے سادان صاحب تحسین کو آپ نے پہلی بار کہاں سنا اور اس کے بعد آپ کو کیا لگا پر ایکشن ہوا تھا ہم نے پہلے 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 ہم نے چاہ صاحب نے رنگ کیا ان کے میں ایڈمائرہ ہم انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ان کو کیونکہ وہ ایک بہت ایک بہت مومن ہے ہر فیملی میں کیونکہ ہماری تردیشن بگرہ ہن تو ایڈمائرہ ہنگیز ایک بہت ایک بہت تو انہوں نے رنگ کیا ہم ملے تو اسی آفیس میں کوئی موسک نہیں تھا کوئی تو ہم جس آسد ہر کھوڑا سا سنائیں میں تھا اور میری بیٹی تھی تردیشن اگرہ اگرہ کھوڑا اگرہ تردیشن اگرہ کھوڑا موسکتا کھوڑا موسکتا کیونکہ وہ کلچر کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کے پاس آئی انہوں نے بہت زیادہ پیار کیا اپریشیٹ کیا تو پھر ہم ان سے کام کرنا شروع ہو گئے اس کے بعد ایک آسلو میلہ ہوتا ہے جیسے سردان صاحب نے بٹھایا آپ کو وہاں پہ ہم گئے ان کے ساتھ ہی گئے بہت اچھا وہ بھی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہمارے ساتھ وہاں پہ راحت صاحب تھے انہوں نے میرے پات ان کی پرفارمنس تھی وہ بھی بڑا اچھا ہمارا تجربہ رہا لوگوں نے بہت پسند کیا بس ایسے ان کے ساتھ اور ایک نائٹ کرتی ہمیں ان کے ساتھ ہر تھرستے کو وہ ہماری صوفی نائٹ ہوتی ہے یہاں پہ بہت لوگ آتی ہیں بہت پسند کرتے ہیں ایسے ہی ہمارا سفر تو سٹارٹ ہو گیا اور بہت اچھا سفر گزرا اس وقت سے لے کر اب تک کا سفر پیروز کیفے رفی پیر تھی سادان صاحب ان تمام لوگوں کے ساتھ کیسا گزرا بہت اچھا ٹائم گزرا میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز انسان کے اپنے ہی اندر ہے اپنے اندر ہی وہ اچھا ہے اور اپنے اندر ہی برا ہے انہوں نے بہت پیار کیا ان کے پیار کیورے سے شاید ہم نے بہت زیادہ پیار کیا ایسے ٹائم گزرا جیسے ایک فائملی کا ٹائم ہوتا ہے اور انہوں نے ہر چگہ پہ مجھے اپریشیٹ کیا ہر جگہ پہ جہاں پہ میں گئی بہت عزت سے ریسپیکٹ سے بٹھایا اور سارا کچھ انہوں نے بہت اچھا میرے ساتھ فائملی کی طرح ہمارا جو تین سال کا ٹائم تھا والے چند سالوں میں آپ دیکھتی ہیں تو کس جگہ پر دیکھتی ہیں میں سمجھ دی ہوں کہ جس جگہ پہ میں آج ہوں اس کا بھی نہیں تھا جب میں دیکھتی ہوں تو میں سوچ تی کہ اللہ میں اس قابل ہی نہیں تھی جس قابل آپ نے کیا یہ جو آپ نے سنا اس میں میرا ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا اور ظلفی نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو لاز آپ کو ظلفی بھائی رو تی ویڈیو نظر آئیں گے اتنا زیادہ انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا تو میں سمجھتی کائنات بہت اچھا پھر بھی کوئی نہ کوئی انسپریشن ضرور ہوتی جس کو آپ ہمیشہ فالو کرتے میں عبدہ جی کو جی کو پتا ہے اور میڈم نوز جی کو نوز ساب کو ان سے بھی اتنے بڑے لوگ ہیں ان کی ایک بات پر عمل کیا جائے تو انسان کے پاس بات ختم نہیں ہوتی تو میں ان لوگوں کو سنتی ہوں اور ان لوگوں سے بہت کچھ ابھی تک بہت کچھ سننے کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میرے خیال میں سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی چاری رہنا چاہیے تیسین سکینہ نے پیروز کیفے میں پر فارم کیا تیسین سفیانا کلام خاصا مشکل ہوتا ہے الفاظ اس کے اشار سمجھنا اور پھر ان کو یاد رکھنا تو کیا حافظہ مضبوط ہے یا اس کے لئے بہت زیادہ مشکرنی پڑتی ہے بلکل یاد کرنا پڑتا ہے اور جب بندہ ایک پرفارم میں ہوتا ہے جب روح لگ جاتی ہے تو پھر آمد جو قدرت اللہ بھیج دیتا ہے تو یاد بھی کرنا چاہیے لیکن یہ ایک آمد کا کام ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں جب ان کے روح مل جاتی ہیں آرڈنس ان کو پیار دینا شروع جاتی ہے تو پھر خود ہوتا ہے اللہ عطا کر جاتی نسیف فتح خان صاحب کی سے آپ کو لگاؤ ہے ان کے گائے ہوئے گانے ان کے پڑھے ہوئے کلام کیا آپ بھی ان کی مشک کرتی ہیں آگے گاتی ہیں جی میں ان کے کلام بہت زیادہ سنتی بھی ہوں بہت زیادہ گاتی بھی بہت خوبصورت اور بہت بڑے بڑے کلام گائے ہیں اور جن کی کوئی مثال نہیں میرے خیال میں ملتی نسیف صاحب دنیا میں ایک ہی آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسا کام کر گئے ہیں دنیا سے کہ وہ دنیا جتنی آگے چلی جائے گی لیکن نسیف صاحب کا نام زندہ رہے تیسیم کون سا کلام پڑھنے میں سب سے زیادہ آسانی ہوتی بس جس کو بھی روح سے بڑھا جائے اس کو آسانی ہوتی اور مشکل کون سا لگتے مشکل وہ ہوتا ہے جس کی ریاض نہ کی اور جس کی تیاری نہ ہو وہ میرے حال میں مشکل ہوتا ہے یعنی پریکٹس کے بعد کبھی بھی کوئی کلام کوئی بھی سنگیت جو آگے پلان کی ہوئی ہیں جی بہت اچھا میوزی کا رینجل ہے اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے میرا دن کے ساتھ پہلا سانگ ہے میرے فانا کلام ہے اس تیم یہ ملے چار دن آلے یہ پوری کائنات میلہ سجید ہوئی کوئی آرہ کوئی خوش ہے کوئی پریشان میری ہمیشہ میری مہمان سے ایک آخری بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی خوش کوئی ایسی تمنا جو دل میں رہ گئی اور پوری نہ ہوئی آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی خوش ہوگی کوئی تمنا ہوگی میں سمجھت ہوں کہ دل میں تمنا ہی رہنی چاہیے ختم نہیں ہونا چاہیے اور ٹارگیٹ ہونا چاہیے بلکل وہ اندر کی جو تمنا ہے اس کو جاگتے رہنا چاہیے وہ جاگتے رہے گے تو آپ جاگتے رہیں گے اس کو ختم گی میرے خیال میرے تمنا یہ ہی واقاس کچھ ہمیں بھی اپنے بارے میں بتائیے اور اپنا پاس ایکسپیرینس اور اس وقت جو تحسین کے ساتھ آپ سب کام کرنے کا کیسا ایکسپیرینس رہا ایکسلی میرے پاس آئی تھی ایک صوفی ٹریک جس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں میلے چار دن آدھے اچھا ایکسلی انسان کے بارے جو جی رہا ہے کیسے جی رہا ہے وہ اچھا کر رہا برا کر رہا لیکن چار دن کی زندگی سنی بات تو اس پہ اس کانسپ پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا باکاسی سے پہلے کتنی کمپوزیشن آپ دے چکے ہیں ایکسلی میں کافی جتنی ہمارے بڑے آٹسٹ سب کے ساتھ کام کیا ایز موسیق پوڈیوسر اور میں سنگر بھی ہوں میرے گانے اگر تحسین کو میں یہاں پر بات کروں تو آپ کا تجربہ ان کے ساتھ کام کرنے کا کیسا رہا جب ان کے ہم گایڈ ووکل کر رہے ہیں تو میرا انہوں نے بتایا کہ میرا فسٹ ایکسپیرینس ساتھ تو گایڈ ووکل کرتے کرتے میں ایک دفاع باقی ہی مدووش ہو گیا تھا ان کی آواز سن کے گایڈ میں اتنا مزہ رہا تھا جب فائنل ووکل کریں گ تو کمال ہو گا امیزنگ تو کیوں ایک بار ہو جائے یس میں آپ کو سناتا ہوں جس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں ضرور سناتے دوستو آج کا دن ہم نے تحسین سکینہ کے ساتھ گزارا بہت ہی کمال کی ایک انتظار کیجئے ہمارا شو دیکھتے رہیے اور اپنا خوبصورت سا فیڈبیک دینا کبھی بھی مد بھولیے گا اپنا خیال رکھے گا تو امی یاد رکھے گا اللہ حافظ